موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخی ہیں اور حیاء شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم صلی اللہ علیہ وسلم پر نقلی بیجوں کو فرخت کرنے والے تاجیروں کے خلاف پیڈی ایٹ کے تحت مقدمات درج کیا جائے ریاستی وزیر پریشاند ریڈی کا دوران نظمباد اور مختلف تقریب میں شرکت وہ کرسماس کے دی مبارک پاتھ اردو میڈیم تقریبات میں روسٹر سسٹم کو برقواست کرنے کے لیے اردو ٹرین ٹیچر اسوسیشن کی ریاستی وزیر تعلیم سبیت آئندرہ ریڈی سے ملاقات پر نمائند رکی اربن ٹرک نے سمڑی بی کالا کرنز گپتہ کی دلچسپی وٹیار ساخلیتی سلسدر عمران شہزاد کی نمائند رگی بولنڈوڈ پر پیچ ورک کا ہوا کام آوام خوشی کی لہر مرکز حکومت کی جانب سے بڑھتے ہوئے گیس کی قیمتوں کی خلاف کیارس و مختلف جماعتوں کی جانب سے احتجاج مناظم انسانیت فی پھر شرم سار ناشے کا غلام ایک بیٹے نے کیا اپنی ہی ماں کا قتل پولس مسروف تحیخات روشن ڈیوی نظمباد کا متحدہ زلان نظمباد کا سب سے چاہیتا وہ پور اعتماد اردو چینل یوٹیوب پر تیس ہزار سبسکرائبرز حاصل کرنے والا زلے کا پہلا اردو چینل روکرین تفصیل کے جانب نقلی بینج فروق کرتے ہوئے کسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف پیڈی ایٹ کے دہت مقدمہ درج کیا جائے زلے کی عوام کو پانے کی سربراہی عمل میں لائے جائے ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے اوہدداروں کو دی ہی دہت جاری آج ریاستی وزیر امارت وشورہ ویمولہ پرشانت ریڈنے دورہ کرتی ہوئی زلہ کلیک ٹریڈ دفتر پر اوہدداروں کے عمرہ ایک جائے سے شلاس عمل ملایا جس میں مختلف موزات پر دمہ دلے قیال کیا گیا انہوں نے زلہ پاشی اوہدداروں کو آبی پروجیکٹ موجود پانے کی سربراہی کی احکمات دینے اور اوہدداروں کو کہا کہ نقلی بینجوں کی سربراہی کرنے والے افراد کے خلاف پی ڈی ایٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی ہدایت جاری کی اور نقلی بینجوں کی سربراہی کی طلاح ملنے پر فیل فور کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کرنے کی آزادی دی اسی طرح تمام دکانوں کا وہ گوداموں کا جائزہ لینے کے احکمات دی اسی طرح یوریا کی سربراہی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت دی اسی طرح میں زلا کلیکٹر ناراین بڑی میرے نیتو کی نیتو کی نیتوہ دیگار نشد کت کی مطبہ 7 ویٹنگو پکوککا ویٹنگو پر موڑندلہ 2 سیکسو 10 days on night off لازٹ 6 and 7th ویٹنگو ماترم اپریل لاؤچے دی 7 days closer ویٹ کن کے 7.862 3.862 3.862 2.862 3.862 3.862 3.862 3.862 4.862 3.863 5. increased 6.822 5.ídaing 5. aperture 4.832 5.2 6.852 کہ مئٹنگ لوگ یہ اینا شہر دار ہے جب کے لئے جانکلہ اللہ سے پوچھتے ہیں مئٹنگ لوگ جسی گار میں ملد سے ترینے پار سب پر میرے جب تھا اس کی پر جاپٹیس کے لئے کہ ریاستی وزیر پرشاند رڑی کے ہاتھ او کرسماس تہوار کے موقع پر حکومت کی جانب سے عوامے کرسماس پیکج کی تقسم ریاستی حکومت بالقصوص وزیر اللہ کیسی آر کی خصوصی دلچسپی سے تمام طبقات کی فلاف و بہبودی کے لیے اخدمات کیے جارہے ہیں کرسمس تیوار کی موقع پر کرسچن برادری میں آج ملبوسات کی کیٹس کی تقسیم پروگرام کا راجیب گاندھی اوریٹوریم میں منعقید اس پروگرام میں مہمانہ قصوصی کی حیث سے ریاستی وزیر پریشاند رڑی میر نیتو کیرن زلہ کلیکٹر نارائن رڑی کی ہاتھوں عوام میں ملبوسات کی کیٹس تقسیم کر گئے اس معقی پر ریاستی وزیر پریشاند رڑی عوام سے خطاب کرتی ہوئی کہا کہ کرسمس تیوار سے قبل عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ریاستی حکومت کے جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ملبوسات کیٹس کی تقسیم عمل میں لائے جا رہے ہیں آخری کرسمس تیوار خوش و قرم سے منع سکے زلہ کلیکٹر نارائن رڑی نے خطاب کرتی ہوئی کہا کہ حکومتی تلنگانہ تمام مذہبوں کی ترقی کے لیے کوشن ہے ریاستی تلنگانہ کی فلاح اسکیمات سارے ملک میں مثالی ہے اینا سانتوشنگا ہونچ آلشنا پاڈیتا پردلچے ایندو کوپننا پربุتظنگا نائک پڑک منام ایدو ونڈالاں جب پی آینا ماخو آرس وانچنا لکھٹم چپپینا ماتنی سندرپنگم یند در دین پورتی ایس خالد ادو اندوو لپنڈو کا کاؤچو پرکما پنڈو کا کاؤچو مسلمس رمزان کاؤچو پیشنس رسمس کاؤچو باگ جرگا لیا نیم دےش مری مکھیاں گا ای دےشن لو یہاں رہیتے ہیں مائناارٹی لام ہو جب پی کونت باہد پڑتون نورو ایو ماخو ایدو ویلیتگا بوندے ہیں جب پی باہد پڑے ورگا رہیتے ہیں آہ ورگاں نیم کھٹی ایککو پڑا دانیمی چھا ورگاں نی آہ باہدالو امڈا کنڈا چھئی آلیا جب پی دورو مکھی مادن کے سی آر گرما اس پرگرام میں مل سی وی جی کار راجشور نورا چیرمن پر بھاکر رڈی کے علاوہ کورپریٹرز موجود تھے آر بانے ملے بی کالا کنش گپتہ کی دلچس پیوٹ یارس اقلیتی سلسدر عمران شہزاد کی نمائند کی کاس ہے بودن روڈ پر کئی حادثوں کا سبب بننے والے گڑھے ہوئی ختم آبابنی کیا خوشی کئی سار بودن روڈ شہر کی اہم سڑکوں میں سے ایک ہے اور یہ شہر کی مصروف ترین سڑک بھی ہے لیکن ترقیاتی کاموں کو بار بار مختلف وجہات کے سبب سڑک کی خودوائی کے سبب سڑک پر کافی گڑھے بن چکے تھے جو آبابن کیلئے کافی تقلیف کا سبب بن چکی تھی ٹھیارس اقلیتی سلسدر عمران شہزاد کی جانب سے رکنیا سمالی نظمباد پی کالا کنش گپتہ سے فون پر ذکر کرنے پر انہوں نے دلچسپی دکھاتے ہوئے انہوں نے فوراں دلچسپی دکھاتے ہوئے آرن بی اہدیتاروں کو سڑک کی مرمت کی ہدایت جاری کی اور آج بودن رویٹ پر موجود تمام گڑھوں کو مستقیل طور پر بند کر دیا گیا اور ان کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے ٹھیارس اقلیتی سلسدر عمران شہزاد نے کہا گے ہر دل عزیز رکنیا سمالی بی کالا کنش گپتہ ایک بہترین خائدے اور ان سے نمائندگی کرنے پر آج تک بھی انہوں نے ہر مسئلے کو فیل فور حل کی آئیں اور ان کی خیادت میں ہی شہر کی اقلیتی علاقوں میں کافی تبدیل آئی ہیں چھ سال قبل اور آج کے نظم آباد میں زمین آسمان کا فرق ہے اور یہ سب چیارس حکومت اور ہمارے میلس صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے غیر ذریع جائدادوں کی رسٹریشن کو آسان بنانے کے لیے قابلی سب کمیٹی اشلاس تمام متعلقہ شعبی جات سے مشاہدت کا فیصلہ مارچ تک تمام زریع جائدادوں کی رسٹریشن کی تقمیل غیر ذریع ارازیات اور جائدادوں کی رسٹریشن کی ترخیق کار کو آسان بنانے کے لیے تشکیل دی گئی قابلی سب کمیٹی کا اشلاس آج ہیڈرباد میں منقید ہوا قابلی سب کمیٹی کی صدرنشین وزیر امارت وشورہ پرشاند ریڈی کے لیوارکان کیٹی آر محمد محمود علی اید یا کر راؤ ٹیسری نواز یادف کے علاوہ چیف سیکریٹری سمیش کمار نے شرکت کی وزیر امار کیسی آر نے درانی پورٹل پر ریجسٹریشن میں دشوائیوں سے متعلق شکایت کا جائزہ لیتے ہوئے عوام کو در پیش مشکلات کو آسان بنانے کے لیے رہنمائنہ خطوط تیار کرنے کی ہی دیدی ہے ریل سٹیٹ اور دیگر شبیجات سے مشاہدت کے بعد قابلی سب کمیٹی حکومت کو صفارشات پیش کرے گی الارس سے غیر منظورہ جائدادوں اور عراضیات کی ریجسٹریشن کی بارے میں بھی سب کمیٹی فیصلہ کرے گی جلاس کی بات میڈیا کی نمائندوں سے بات چھت کرتے ہوئے پرشانت ریڈی نے کہا کہ ریجسٹریشن کی عمل کو آسان بنانے کے لیے غیر جائدادوں غیر ذری جائدادوں کی ریجسٹریشن پر قابلی سب کمیٹی کے شلاس بنانے اور کرپشن سے پاک کرنے کے لیے سب کمیٹی کو ہدایت دی ہے پرشانت ریڈی نے کہا کہ ریل سٹریٹ شوبک کی دشواریوں کو ختم کرنے کے لیے وزیرا نے واضح ہدایت دی ہے انہوں نے بتایا کہ اپتداسی جاری ہے انہوں نے کہا کہ ریجسٹریشن کی عمل میں تیزی پیدا کرنے کے لیے دفتر کو چار حصوں میں منقصیم کیا گیا ہے ایسے دفتر جہاں عوام کا زیادہ حجوم ہے وہاں سٹاف کی تیداد میں اضافہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ زریلتیوہ ریجسٹریشن کو ترجیب بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ مارچ تک تمام زریلتیوہ ریجسٹریشن مکمل کر لیے جائیں گی پرشانت ریڈی نے بتایا کہ کابینی سب کمیٹی ریجسٹریشن سے متعلق تمام شبیجات سے تجاویز حاصل کرے گی ایک ہفتے میں تمام مسائل کا حل تلاش کر لیا جائے گا ریاستی وزیر نے کہا کہ حکومت ریجسٹریشن کے سلسلے میں عوام کو کسی بھی دشواری سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے ریجسٹریشن کے بارے میں بینکرز میں موجود شبہات کو دور کیا جائے گا موجودہ ریجسٹریشن کے ترخیقار اور دساویزات کو بینکرز قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ریجسٹریشن کے عمل میں تیسرے فریق اور اہدیداروں کی غیر ضروری مداقلت کو کم کرنے کے اخدامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ چیف سیکریٹری اور اہدیداروں نے کافی محنت کی بعد دھرانی پورٹل دیار گیا ہیں اور اس میں ٹیکنیکی خرابیوں کو دور کرنے کے اخدامات کیے گئے متحدہ زلا نظم آباد کا سب سے بھروسہ مند وباسر نمائندگی والا اردو چینل روشن ٹی وی یوٹیوب پر تیس ہزار سبسکرائبرز حاصل کرنے والا متحدہ زلا نظم آباد کا واحد اردو چینل عوام کی یقین وہ تاؤن کا بہت شکریہ روشن ٹی وی انتظامیا انشاءاللہ مستقبل میں اور بھی نئے انداز سے مسائل کی نمائندگی کی جائے گی روشن ٹی وی نظم آباد یہ ٹی وی چینل گزشتہ کئی سالوں سے متحدہ زلا نظم آباد کے اردو انداز تبقی کی آواز بن چکا ہے ہمارے چینل پر نشر ہونے والے خبروں پر نہ صرف زلا اہددار بلکہ ریاستی سطح کے اہدداروں نے اپنا ردی عمل کا اظہار کیا ہے اور مسائل کے حل کے لیے کاروائی بھی کی ہے جس کے قبل میں کئی مثالیں ملتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ زل سطح کا چینل ریاست میں اپنی ایک چناخت بنا چکا ہے اور ساتھی ساتھ متحدہ زلا نظم آباد کا سب سے چہیتہ اور باوکار اردو چینل بن چکا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر فالورز کی تعداد دن با دن تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں اور آج روشنو ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر تیس ہزار سبسکرائبرز مکمل ہو چکے ہیں اور صرف ایک سال کے عرصے میں ہی تقریباً بیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبرز روشنو ٹی وی سے جڑے ہوئے ہیں تو دوسری جانب مختلف علاقوں میں ہمارے سٹ اپ باکس کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے ہم عوام کے اس بے پناہ یقین کے بے حد مشکور و ممنون ہیں اور ساتھ ہی اپیل کرتے کہ جن علاقوں میں روشنو ٹی وی نہیں آ رہا ہے وہاں پر اپنے کیبل آپریٹر سے ملاقات کرتے ہوئے روشنو ٹی وی کے لیے مطالبہ کریں ریال سٹیٹ تازجین کا نہروپارک پر دھرنا ریالی نکالنے پر پولس نے کیا گرفتار ریال سٹیٹ تازجین کے جانب سے الارس قانون کو برقواست کرنے کے لیے نہروپارک پر آج صبح زبردست احتجاج مناصم کرتے ہوئے نہروپارک پر ریالی نکالنے پر پولس نے ریال سٹیٹ اسوسییشن کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا ہمارے نمائندے کو بتایا کہ پولس کے جانب سے احتجاج کرنے والی گرفتار جمہوری حقوق پامالی ہے پولس نے دو گھنٹے بعد احتجاجیوں کو ریہا کر دیا نظم آباد سبرل سٹار احتجاجی تازجین نے میمورنڈم حوالے کرتے ہوئے الارس قانون کو برقواست کرنے اور عدالت کی احکامات پر پرانے طریقے سے جائدات کا ریجسٹریشن کرنے کا مطالبہ کیا ریال سٹیٹ تازجین نظم آباد نے بتایا کہ دلنگانہ ہائی کورٹ کی واضح احکامات کی باوجود نظم آباد میں ریجسٹریشن آفیس میں پرانے طریقے سے رازیات کا ریجسٹریشن نہ کرنے پر ریال سٹیٹ تازجین نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نہرو پارک پر دھرنا منظم کیا محمد یا احمد ریل سٹیٹ تازجین و دیگر نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت ہائی کورٹ سے واضح احکامات آنے کے باوجود پرانے طریقے سے ریجسٹریشن کے لیے ٹال مٹول سے کام کر رہی ہیں جس سے ریل سٹیٹ تازجین اور عوام کو زمینات مکانات جائدات کی خرد و فروقتوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تازجین نے مطالبہ کیا کہ پرانے طریقے کارٹ سے ریجسٹریشن کیا جائے اور الارس کو قاتم کیا جائے دھرنے میں قصی اعتداد میں ریل سٹیٹ تازجین محمد افتقار علی ریل سٹیٹ تازجر زیا احمد ریاض ملک عویس ڈاکیومنٹ رائٹر ودیگرنے شرکت کی دھرنی لانے کی کیا ضرورت تھی غیر ضروری آپ جو نئے نئے خانون نہ لگے عوام کو پریشان کر رہے کرونا لاکڈاؤن کی ویسے دنیا کی پوری اکنومی ڈاؤن ہو گئی ہر شخص آج کی مارکٹ آج کے ٹائم میں پریشان ہے ایسی پریشانی کے دور میں مسئبت نہیں کھڑی کر کے عام لوگ آپ لوگوں کو علم ہے نہیں یہ پتہ نہیں بے تہاشا لوگ پریشان ہیں غریب بچوں کے شادیاں رکھے ہوئے ہیں کئی لوگوں کے تعلیمی مسئلے رکھے ہوئے ہیں کئی لوگ پریشان ہیں پیسے پیسے روپیے روپیے کے لیے محتاج ہے آج کی تاریخ میں تیاریس گورنمنٹ کے سیار صاحب کے ٹیار صاحب سویش کمار صاحب سے میری ایک ریکویسٹ ہے ہم تمام سب کی ریکویسٹ ہے کہ یہ ایمیڈیٹ اللہ ریس اللہ ریس کا ماملہ پورا ختم کریں ریسٹیشن آپ کی جالو کرنا ہے تو صاحب خان جزا کرتے تھے اسی طریقے سے کرو کوٹ کو آڈر رہنے کے بعد کوٹ کی آڈر کوئیسٹ اپنی من مانی چلا رہی اس بات سے نظام بار نہیں بلکہ پوری سلنگانے میں دیل ایسٹیٹ والے ایسٹیزار کر رہے ہیں عوام سے بھی خائد کی جاتی ہے کہ یہ ہی ایسٹیزار کو اپنی تائیز در ہے اردو میڈیم سکول روستر سسٹم کے تحت اسات ایسٹیزار کی قلط کے مسئلے سے دو چار دی ریزرویشن کرتے ہوئے تیٹ دو ہزا سترہ کے پانچ سو چون سٹ مقلوع جادادوں کو پورک خواست کرنے کے لئے اردو ٹرین ٹیچر اسوسییشن تلنگانہ کی جانب سے ریاستی وزیر تالیم سبیت ایندر ریڈی سے ملاقات کو نمائن لگی ریاستی وزیر ایسٹی صاحب کی جانب سے ہر محکمہ میں مقلوع جائداد کا جائزہ لینے اور ان پر بھرتی کی اعلان کے بعد کئی نوجوانوں میں امید کی گرن جا گی اردو میڈیم سکول میں ہر بار جب بھی مقلوع جائداد کو پر کرنے کی بات آتی ہے تو ایسے میں ریزرویشن کے تحت محفوظ کردہ زمرے کے سبب ہر بار کئی جائداد زائے چلے جاتی ہیں دوہزہ سترہ کے مسائل میں نو سو جائداد اردو میڈیم سکول کے لیے اعلان کی گئی تھی لیکن صرف تین سو چھتیس جائداد ہی پر کی جا سکی اور ماں باقی پانچ سو چون سیٹ جائداد ریزرویشن زمرے میں ہونے کے سبب زیادہ ہوگی واضرے کے اردو زبان میں پوسٹ موجود ہونے کے بعد بھی ہر سکول میں آج بھی اساد ازا کی کمی ہے اور اسی وجہ سے تلنگان اور دو ٹرین ٹیچرز اسوسییشن کے صدر محمد مویز الدین کے ہمراہ ایک وفوت نے ریاستی وزیرت تعلیم سبیتہ اندرا ریڈی سے ملاقات کی اور اس مسئلے کو مختلف انداز میں کوشش کی جار ہے لیکن اقلیتی قائدین کی خاموشی کے سبب ابھی تک اس جانب کوئی مصبیت کاروائی نہ ہو سکی اس موقعی پر ان کی امرہ محمد خمار حسین احمد ودگر موجود تھے السلام علیکم رحمت اللہ ورکات میں محمد محسط تیلنگانا اردلو ٹرین ٹیچر اسوسییشن سے گزشتہ کل وزیر تعلیم سبیتہ اندر ریڈی ساہیباز سے ملاقات کی گئی اور انہیں ٹی آر ٹی دو ہزار سترہ میں ناؤ سو کے منجملہ جو پانس سو چون سٹ پوسٹ روسٹ سسٹم کے تحط رکے ہوئے ہیں ان پوسٹ وں پر ٹی آر ٹی دو ہزار سترہ کے اہل امیدواروں کی بھرتی میں بات کی گئی میٹم سے کہا گیا کہ وہ پوسٹ پر ٹی آر سترہ سترہ اہل امیدواروں سے بھرتی کی جائے وزار تعلیم سبیتہ اندر ریڈی صاحبہ نے مضوط تیخون دیا اور اپنے اہم نکات میں سمائٹ کو نوٹ کر لیا وہ سکتا ہے وہ بہت جلد وزار جناب کے سیار ساب سے ملاقات کرتے ہوئے اس سلسلے میں بات کریں گی گزشتہ سال سپٹمبر دوہزار ونیس میں جب اہوان اسمبلی میں مجلی ستحاد المسلمین نے یہ مسئلے کو اٹھایا تھا اس سلسلے میں چھے ڈیسمبر دوہزار ونیس کو وزیر تعلیم سبیتہ اندر ریڈی صاحبہ نے محسن تعلیم سبیس جنوری دوہزار بیس کو یہ فائل وزیر آلہ جناب کیسی آر صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے یہی دو دن خبل ابھی وزیر آلہ جناب کیسی آر صاحب نے اس بات کا اعلان بھی گیا کہ مختلف شبوں میں پچاس ہزار پوسٹوں کو فردی کریں گے ہماری آپ سے اپیل ہے کہ ٹیار ٹی ڈوہزار سترہ کی جو فائل آپ کے پاس ہے آپ اگر اس طرف توجہ دیں اور ان پوسٹوں کو دی ریزرویشن کے بات ٹیار ٹی 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 اموات ہوئی ہے مائک 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 سہیت کی جانب سے جاری کردہ ابلیٹیر میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں پانچ سو چھ آنوی افرات روبے سہیت ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں اب تک اس مرز سے روبے سہیت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر دو لاک اونیتر ہزار آنسو اٹھاویس ہو گئی ہے ریاست میں سرگرم کیسز کی تعداد سات ہزار دو سو بہن تر ہے جن میں پانچ ہزار ایک سو انیتر مریض گھروں پر یا پی دوا خانوں میں الگ تلگ رکھے گئی ہیں جہاں ان کا علاج کیا جو رہا ہیں گس چوبیس گھنٹوں ہیں جہ امسی عدد میں 102 نئے معاملات درش کی زلا دل آباد میں کرونا وارس کے چھے نئے کیسز سامنے جبکہ زلا بد رادی کوتہ گوڑیا میں یہ تعداد ایک کس رہی دیویزن نمبر تیس آٹو نگر میں سیسی روڈ کی ترقیاتی کام ضرور شور سی جار پیچ کے تحت گزشتہ چند روز قبل آر ایڈ بی فن سی سترہ لاکھ اس دیویزن کو منظور میں تھے جس کے مدنظر آج سی ام روڈ تا بیت المال نئے سڑک کی کام کا آقاس ہوا جس سے یہاں کے عوام کو عام دور افت میں آسانی ہوگی واضح دیویزن نمبر تیس کا علاقہ کافی بلدی مسائل سے دو چار یہاں کے ڈرائن اور سڑک کی قصتہ حال ہے ایسے میں سڑک کی تعمیر کام سے یہاں کی عوام میں خوشی و مسرد کا اظہار کیا جا رہا ہے مقامی انچارج کورپوریٹر عبدالسلیم نے بتایا کہ گزشتہ آنے والے سالوں میں ڈیویزن کی ترقی کی اور بھی محنت کی جائے اور دیگر ڈیویزن کی طرح کام یا بنایا جائے اس محقی پر نوجوہ مجلسی قائد امو لالا منیر سید بدر و دین بھی موجود تھے ہمیشہ کے لئے آپ کے لئے بہتر ہے اور جہاں پر بھی کامہ کی تکلیف عوام کو ہے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کرے جسٹڈیو سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں آنے والے وقت جتنا زلدی ہو سکتا اتنا زلدی ڈیویزن کو ترخی کے طرف لگ جانے کے بارے میں سوچ کرے اور عوام سے ہماری عدب اپیل ہے جہاں بھی پرابلم آرہے وہاں سبر کا مظاہرہ کرے کام جو ہونے کا ہوتے رہتی آپ بھی سبر کا مظاہرہ کرے تو بہتر ہی رہتی کہ کام آئے گئے تکمیل تک پہتی کوشش مزافاتی مسلم علاقوں میں فیر پرائز شاپ کی قیام کے لئے مجلس قائد کی آلیو سن نمائل دکی نظم بہت شہر کی مزافاتی علاقوں میں رہنے والے عوام بلخصوص غریب عوام کے لئے حکومت کی جانب سے سربراہ کے جانے والے چامل کا حصول انتہائے مشکلات مسئلہ بن گیا ہے مزافاتی علاقہ دائر فارم ساگر ہلز وینگل روک کولینی میں بسنے والے عوام کی سہولت کے لئے سرکار طور پر فیر پرائز شاپ کے نہ ہونے سے عوام کو چامل کا حصول تقلیف بن گیا ہے اور کئی کلومیٹر کی مسافت تیہ کرتے ہوئے دور مقام سے چامل حاصل کرنا ایک معمول بن گیا ہے ان علاقوں میں بسنے والے غریب و مستقیق عوام کی سہولت کی فراہمی کے لئے ڈیپٹی میر بلدیا محمد ادریس کان صدر مسلس ٹاؤن وہ بلدی فلو لیڈر محمد شکیل احمد ان چارج کورپریٹر شیخ سلیم کوپشن ممبر محمد شہباز احمد نے آج نظم آرڈیو سے ملاقات کرتے ہوئے غریب و آمد کی تکلیف کو بیان کی اور ساگر ہلز مدینہ ایدگا روڈ ڈیویزن نمبر تیرہ ڈائری فارم اور ڈیویزن نمبر چودہ اکبر باق کے علاقوں میں سرکار طور پر نئے فیر پرائز شاپ کرنے کے اخدمات کرتے ہوئے غریب و مستق عوام کی تکلیف کو دور کرنے اور سہولتی پرام کرنے کی خواہش کی جس پر نظم آرڈیو سے اس خصوص میں عملی اخدمات کرنے کا تا یقن دیا جکل رکن اسملی حنمن شنڈے کی فرزن کی یوم سالگیرہ دون دام سے منائی جکل رکن اسملی حنمن شنڈے کی فرزن حری شنڈے کی یوم سالگیرہ تقریب جکل اسمل حلقے کے ٹھیار اس پارٹی قائد نے منائی حلقیات نوجوہ قائد حری شنڈے کی یوم سالگیرہ کے موقع پر بشکندہ کے ٹھیار پارٹی سینئر اقلیتی قائد شیخ پاشا شیخ جعفر سابقہ آوارڈ ممبر نے حری شنڈے کو یوم سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے شال پوشی و گل پوشی کی اس تقریب کے جکل رکن اسملی کی کی کیمپیس آفیس جکل میں ہوا حری شنڈے کو سالگیرہ کی مبارک بات دینے کی ٹھیار پارٹی کی قائدین کا کافی حجوم دیکھا گیا اس موقع پر سرپنچ نواز کے علاوہ جکل اسمل مل موجود تھے گر پیل لن کون ڈ کون مون نے پرکٹین چی نٹ وان ٹھو ڈ مید آدھار پڑی جیو چی ٹھو نائی برآ من لکھو بیشت سو در لکھو ان نی وید آل آد کون ٹھو 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 دیشم لو نے اگر گ گ گ ڈ تلنگر میں جنوری کے پہلے ہفتے میں ریاستی مہکمہ سہت کی جانب سے ٹھو اندازی مہم کا آغاز کیا جائے گا ڈائریکٹر مہکمہ سہت ڈاکٹر جی سری نیواز راو نے اس بات کی توصیق کر تے ریاستی تلنگر میں جنوری کے پہلے ہفتے سے کورونا وارس کی ٹھیکے کا آغاز کیا جائے گا اور تربیت فراہم کرنے کا عمل شروع کیا جا چکا ہیں انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اب تک جو دفصیلات حاصل کی گئی ہیں ان کے مطابق ریاست میں حکومت نے محکمہ سیک مہ جنوری میں کیے جانے والے ان اغدامات کے سلسلے میں تفصیلات حاصل کی ہیں انہوں نے بتایا کہ تلنگارہ میں سب سے پہلے ٹیکا ڈاکٹرز کو دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ساتھ طبیعی عملے کو کرنا وارس سے محفوظ رہنے کا ٹیکا اور جنوری کے پہلے ہفتے سے شروع کی جانے والے اس محیم کے دوران ریاستی محکمہ سہیت کی تربیت یافتہ عملے کی جانب سے ٹیکا اندازی کی جائے گی ڈاکٹر جی سری نیواز نے بتایا کہ ریاست میں چار محکمہ جات کے ملاصم کو ٹیکا دینے کی بات ریاستی حکمت کی محکمہ سہیت کی جانب سے مراکس رائے دہی کی طرح مراکس قائم کی جائیں اور ان مراکس کے ذریعے شہریوں کو کرونا وارس کا ٹیکا دیا جائے گا انہوں نے ٹیکے کی تفصیلات سے واقف کراتے ہوئی کہ کرونا وارس ٹیکے کی وہ قرار کی جو پہلے ٹیکے کے چار ہفتوں بعد دوسرا ٹیکا دیا جائے گا گیا سیلنڈر پھر پچاس روپے مہنگا شہر کے مختلف علاقے میں احتجاج دو ہفتوں کے اندرون الپی جی سیلنڈر کی خیمت سو روپے بڑھا دی گئی ہے حالی اضافی کی بات منگل کو مزید پچاس روپے بڑھاتے ہوئے غیر سبسیڈی والے دومیسٹک اور کمرچیل سیلنڈروں کے سارفین پر مالی بوج ڈالا گیا ہے پچاس روپے کا گوزشتہ اضافہ تین ڈسمبر کو کیا گیا تھا نئے خیمت آج منگل سے لاغو ہو گئی دلی پولیس کی بربریت ظالمانہ روائے کی خلاف ڈیو پی آئی نظمباد کی جانب سے نہرو پارک پر احتجاج کیا گیا مناظم آج شہر کے مرکزی چورہ ہے نہرو پارک پر ڈیو پی آئی کی جانب سے دلی پولیس کی خلاف احتجاج مناظم کیا گیا جس پر ڈیو پی آئی زلہ صدر اور ٹاؤن صدر نے صحافیوں سے بات کرتے ہیں بتایا گیا دلی پولیس کی جانب سے بروزی منگل پندرہ ڈیسمبر کو جامع میلی اسلامیہ کی حادثے کی مضامت کرنے والے قواتین کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے فرادقاندان کو ایک پولیس ٹیشن سے دوسرے پولیس ٹیشن پر ان کے موجود ہونے کی اطلاع دی گئی جس پر ڈیو پی آئی کی قومی صدر کی جانب سے تفسیرات طلب کرنے پر ان کو بھی اس واقعے سے برقرار رکھا گیا جس پر آج ڈیو پی آئی نظام آباد کی جانب سے ذمہ داروں کی جانب سے احتجاج کیا گیا جس پر پولیس کی جانب سے انہیں بھی گرفتار کرتے ہوئے پولیس ٹیشن منتقل کیا گیا بیل فیر پارٹی آف اندیا نظام آباد کی جانب سے ایک دھرنا منظم کیا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ کل جانب ملیہ نظامیاں پر جو بچے احتجاج کر رہے تھے سی اے ایڈ انہار سی کے خلاق ان بچوں پر حملہ کیا گیا تو ان بچوں کی تعاید میں جانب ملیہ کی سٹوڈنٹس طالبات لیڈیس میں کینڈل مارچ کیا کینڈل مارچ کرنے پر لیڈیس کو ڈیٹینڈ کیا گیا رات کے وخات میں ان کو ڈیٹینڈ کر کر پوری ڈیلی کے چورہوں پر گھمایا گیا اور جب ان کے افراد خاندان نے ان سے پوچھا کہ ہمارے خواتین کو کدر لے جایا گیا تو ان کو کوئی اتلاع نہیں دی گئی اور جب ایسے چو ہوایا کہ جو لوکل ایسے چو سے ہمارے پارٹی کے پریسیڈنٹ اس کیو آر ایلیاس نے ملاقات کی اور ان سے جب تفسدیش کی پوچھا کہ ہمارے بچوں کو کہاں لے کر گیا ہے لے کر جایا گیا ہے تو تب ان کو کوئی اتلاع ایتیجاد کرنے نہیں دی رہی ان کو عرش کر کر دلی تمام پورا گھومائے ان کو ان کے جا کے ریلیڈرس جا کے پوچھ رہے اس کی یلیاس صاحب جا کے پوچھ رہے کہ ہماری لیڈیس کہاں ہیں آپ بولے تو الگ الگ ایڈرس دیکھے ان کو پورا دن تمام جا رات تمام گھومائے ان کو اس کے بعد ایک چاورستے پہ چھوڑ دیا ان کو ان کے بعد جا دھر پہ ان کی لیڈیس آگئی تو یہ ہمارا اتیجاد اس لیے ہے دلی پولیس جا زادتی کر رہی اور جمعوریت جا زادتی کر رہی کچھ بھی اتیجاد کرنے نہیں دی رہی تو ہمیں یہ دلی پولیس کے خلاف میں یہ دھرنا کرے نظام آباد میں انشاء اللہ اور آگے بھی اگر ہم کریں گے اس کے لیے اتیجاد نشے کی حالت میں ایک بیٹے نلی ماں کی جان ردرور منڈل میں پیش آیا شرمناک واقعہ پولیس مسروف تحقی خات ردرور پر اس کے حدود میں واقعے امم گاؤں مانے رخم دینے سے منا کرنے پر رات کے اوقات گھر میں داخل ہو کر اس کا گھوٹ کر جان سے مار دیا اور فرار ہو گیا اس کی نشے کی عادت کے چلتے اس کی بیوی اور بچوں نے اس کو چھ سال قبل ہی چھوڑ دیا تھا اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج قریب میں شرکات وہ کرسمس کے دی مبارک پات اردو میڈیم تقررات میں روستر سسٹم کو برقواست کرنے کے لیے اردو ٹرین ٹیچر اسوسیشن کے ریاستی وزیر تعلیم سبیت آئندر ریڈی سے ملاقات و نمائند گئی آربن رکنے سمالی پی کالا گرنز گپتہ کی دلچسپی و ٹیار ساخلیت سلصدر امران شہزاد کی نمائند گئی بولن روڈ پر پیچ ورک کا ہوا کام عوام خوشی کی لہر مرکز حکومت کی جانب سے بڑھتے ہوئے گیس کی قیمتوں کی خلاف کی آرس و مختلف جماعتوں کی جانب سے احتجاج مناظم انسانیت پھر شرم سار ناشے کا غلام ایک بیٹے نے کیا اپنی ہی ماں کا قتل پولس مصروف تحیخات